میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ سے سب اتنا ہی بتانے آیا ہوں کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے ہمیں اپنی مشکلوں کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا پڑے گا نائنصافی کو اگر ختم کرنا ہے تو صرف تخریر کر کے یا پھر اخبار میں ایک مضمون لکھنے سے نائنصافی ختم نہیں ہوتی ہے نائنصافی اسی وقت ختم ہوتی ہے جب آپ اس نائنصافی کو ختم کرنے کے لیے میدانِ عمل میں اترتے ہیں تب ہی نائنصافیوں کا خاتمہ ہوتا ہے فرخہ پرستی کا خاتمہ صرف جذباتی تخریر سے فرخہ پرستی کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے فرخہ پرستی کا خاتمہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ متحد ہو کر ایک سیاسی طاقت بنتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ راجستان میں آپ کو اپنا ایک جائز مقام ملے تو صرف جائز مقام مجھے ملنا چاہیے کہنے سے کوئی آپ کو آپ کا جائز مقام نہیں دیتا اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے اور اس اتحاد کی طاقت اور خوت کے بلبوتے پر آپ کو اپنے پسند کے امیدوار اپنی جماعت منلس کے حق میں جواب اوٹ دیں گے تب ہی یہ تمام نائنصافیوں کا فرخہ پرستی کا اور آپ کو اپنا جائز مقام ملے گا میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں نے پہلے بھی کہا کہ بھارت ہمارا وطن عزیز ہے اور وطن عزیز میں اگر علم سنکک سماج کو دلیت سماج کو آدی واسی سماج کو یا جو بھی کمزور سماج ہوگا اس کو اگر اپنا مقام حاصل کرنا ہے تو جب تک وہ سیاسی طاقت نہیں بنیں گے ان سے کبھی بھی انصاف نہیں ہوگا ہاں آپ اوٹ دالنے والے بن چکے ہیں اگر آپ زندگی بھر صرف اوٹ دالنے والے بن کر رہنا چاہتی ہیں تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا اگر آپ اوٹ لینے والے بننا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو مخابلہ کرنا پڑے گا آپ کو الیکشن لننا پڑے گا اور جب آپ الیکشن لڑیں گے تو آپ پر الزام لگے گا کہ آپ اوٹ کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں آپ فلان کی بی ٹیم ہیں آپ ان کو جتانا چاہتی ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہی ہوتا ہے جب تک آپ الیکشن نہیں لڑیں گے جب تک آپ اپنی اوٹ کی طاقت اور آپ کی اوٹ کی اہمیت کو نہیں دکھائیں گے کوئی آپ کے خریب نہیں آئے گا کوئی آپ کی تکلیف کو سننے والا نہیں ہوگا کوئی آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کی بات نہیں کرے گا کوئی تمہارے آنکھ میں جو آنسوں ہیں اس کو بھی محسوس نہیں کرے گا تو اس لیے ضروری ہے کہ اس چناؤں میں آپ منجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو اپنا ہوت دیں ان کو کامیاب کرنے کی پوری کوشش کریں اور جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے انصاف نہیں ہوگا آپ سے